جب انسان خود اپنے گھر کا محول اپنی غلط زبان سے جہنم بناتا ہے نا تو آپ ہی کی گھر کے افراد جو ہیں نا چاہے وہ بیٹی ہو بیٹا ہو یا آپ کے بچے ہو یا آپ کا شوہر ہو آپ کی بیوی ہو تو وہ گھر کے محول سے تنگ آکے باہر جنت کی تلاش میں جاتے ہیں اسی لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ٹائم سپنڈ کریں نہ کہ آپ گھر کے محول کو ایسا رکھیں کہ آپ گھر والوں کو چھوڑ کریں گھر کے افراد کو چھوڑ کریں آپ باہر دوستیاں کریں یا باہر والوں لوگوں پر ٹرسٹ کریں تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر کے محول کو بہت بہت اچھا بنائیں دوستانہ بنائیں ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ ہر چیز پر میں پیرنٹ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں پر اتنے زیادہ روک ٹوک نہ کریں کہ آپ کے بچے باہر کے محول کو زیادہ پروفیر کریں اپنے گھر کے محول سے تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ گھر کے محول کو اتنا اچھا رکھیں اور انڈسٹیننگ جو ہے وہ امین چیز ہے تک آپ کے گھر کے افراد میں انڈسٹیننگ نہیں ہوگی تو آپ آبیسٹی کہیں نہ کہیں اپنا جو سٹریس ہے وہ کو ریلیس کرنے کے لیے آپ کسی نہ کسی دوسرے انسان کا سہارا لیں گے تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں یہ موبائل پکڑ کے دوسرے لوگوں سے بات کرنے سے بہتر ہے اپنے گھر والوں کو اپنے ماں بھائیوں کو پروپر ایک ٹائم دیں کیونکہ گھر اور آپ کی فیملی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے آپ جتنے بھی یہ کیسز دیکھنے جس میں لڑکیاں گھر چھوڑتے چلی جاتی ہیں تو ان کو سوائے رسوائے کے کچھ بھی نہیں ملتا انہیں یہی لگتا ہے کہ ہم جس لڑکے کے لیے جا رہی ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ بہت خوش رکھے گا جو یہی لڑکے ہوتے ہیں یہ صرف لڑکے نہیں لڑکیاں بھی بہت سی ہیں جو بہت سے لڑکوں کو دھوکہ دیتی ہیں بہت سی ایسی فرینڈز ہوتی ہیں جو آپس میں دوسرے کو دھوکہ دیتی ہیں لڑکے بھی ایسے ہوتے ہیں جو دوستی میں دوستی نبھاتے نہیں اور دوستی گرامتے ہی دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ یہ وہ لوگ جو آپ کو سبز باغ دکھاتے ہیں یہ وہی پنچی ہوتے ہیں جو اسی باغ میں آپ کو اکیلہ چھوڑ کے وہی سے پروان پکڑ لیتے ہیں تو بہترین طریقہ یہی ہے ایک تو یہ کہ آپ اپنے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ کبھی مطلب آپ کو لگتا ہے کہ میرے سے یہ دنیا والے وہ مخلص رہیں گے تب جب آپ اپنے اللہ سے مخلص رہیں گے تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ اپنے گھر والوں کو اپنے جو رشتے ہیں انہیں ویلیو دینے کی کوشش کریں کہ آپ یہ بھول جائیں کہ آپ لوگوں میرے بہت زیادہ فرینڈز ہیں میرا فرینڈ سرکل بہت بڑا ہے تو میں بہت زیادہ امیر ہوں نہیں اگر آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے ہیں تو یقین مانیں آپ سب سے زیادہ امیر انسان ہیں تو صرف اتنا صرف اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ کیونکہ آج کل ہم یہ چیزیں بہت دیکھنا ہے کہ فلان جو ہے وہ گھر چھوڑ کے چلے گی اس کے بعد اس کو ڈیوورس ہو گئی فلانے چھوڑ دیا تو پاہر کی دنیا پہ ٹرسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے رشتوں کو ویلیو دینا جو ہے وہ شروع کر دیں اسی میں بہتری ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ پلیز اس کو لائک کیجئے اب دائیے اگر کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور اللہ ہم سب کی حفاظت کرے ہم سب کی عزتوں کی حفاظت کرے اللہ حافظ